اسلام علیکم میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر بزدار جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے میرے بنی میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بلائکن کا پٹن دھوائیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تھا کہ ہرانے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو آج ہم ویلاک کا آگاز کرتے ہیں کوسلیمن بارتی کے ٹورسٹ پوائنٹ پہ تو ابھی چلتے ہیں آپ کو ٹورسٹ پوائنٹ کا منظر بھی دکھاتے ہیں بارڈر ملٹری پلیس کا جو نیا تھانہ بنا گوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ میں ریسٹیو سینٹر ہے اور بھی بہت کچھ ہے تو آئیے ویلاک کا آگاز کرتے ہیں روڈ کے ساتھ ٹیچ بارتی اسپطال کا مین گیٹ ہے جو پہلے آر ایسی تھا مطلب دہی مرکزے سے ہتا جو اب سردار عثمان بزدار کے وزیر علا پنجاب بننے کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال بنا دیا گیا اسپطال کے اندر بینک آف پنجاب کی سہولت موجود ہے جہاں ایٹی ایم کی سہولت چوبیس گھنٹے موجود ہے کو سلیمان کے اب سینکڑو ملازمین یہاں بارتی میں تنخواہ لے کر بینک آف پنجاب سے مستفید ہو رہے ہیں بارتی اسپطال میں اب ڈیلی روٹین کے مطابق دو سو سے اٹھائی سو مریض آتے ہیں امرجنسی مریضوں کو فرسٹ ایٹ کے بعد دو سارے فرق کیا جاتا ہے ہر ماہ تک ریبن بیس کے قریب ڈیلیوری کیس آتے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر لیول کے لیے یا سیند تیس کروڑ روپے کی لاغت سے یہ بارتی اسپطال زیر تعمیر ہے بارتی اسپطال سے آگے تھوڑے فاصلے پر گورنمنٹ بوائی ہائی سکول بارتی ہے وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزدار نے اب اس کو اپگریڈ کر کے سکنٹری سکول کا درجہ دے دیا سکول کے اندر گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر بھی موجود ہے جہاں الیکٹریشن، سولر پینل اور پلمبر کے چھ ماہ کے کورس چلائے جاتے ہیں اور ان طلبہ کو الگ سے وزیفہ بھی دیا جاتا ہے وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزدار نے چھٹی کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک ابتدائی تعلیم اسی سکول سے حاصل کی سکول کے اندر ہاؤسٹل کی سہولت بھی موجود ہے دور دراز علاقے کے طلبہ یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنمنٹ بوائے ہائی سکول سے آگے مین روڈ پر نادرہ ارجسٹریشن سنٹر اور بارڈر ملٹری پولیس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں مین روڈ سے ہٹ کر پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ایک ہی بلڈنگ میں دونوں ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ محکمہ ارازی والے بھی کام کر رہے ہیں اسی بلڈنگ رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو والوں کی ہے جو زیر تعمیر ہے کو سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں رسکیو کی سہولت پہلے موجود نہ تھی مگر اب اس سہولت کے ساتھ ساتھ رسکیو بیک کی سہولت بھی موجود ہے ان دور دراز پہاڑی علاقوں میں جہاں رسکیو کی گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں وہاں رسکیو بیک والے جا کر مریض کو رسکیو کرتے ہیں اور ان کو فسٹ ایڈ کی سہولت دیتے ہیں یہ امارت بھی بارڈر ملٹری پلیس کی امارت کے ساتھ ٹچ ہے رسکیو کی سہولت کو سلیمان میں وزیر علاقہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے وزیر علاقہ بننے کے بعد رسکیو کی سہولت موجود ہے ابھی یہ رسکیو کی گاڑیاں اس وقت دہی مرکزے سے اتبارتی میں ہیں جب یہ امارت مکمل ہو جائے گی تو یہاں مزید گاڑیاں اور عملہ بھی پہنچ جائے گا بارڈر ملٹری پلیس کی امارت اور رسکیو کی امارت کی بیچ میں یہ ایک سرکاری بسجد ہے نمازی عزرات کے لیے پانی کی سہولت موجود ہے پہلے یہاں پانی کا مسئلہ رہتا تھا ابھی انہوں نے ساتھ میں ٹنکی بنائی گیا اور ٹوٹیاں پانی کی سہولت ابھی یہاں چوبیس گھنٹے موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں نزدیک ریسٹ آوس، ٹورسٹ پوائنٹ اور یونین کونسل بارتی کی امارتیں موجود ہیں ٹورسٹ پوائنٹ بارتی ہے وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بینر لگے ہوئے ہیں شیڈ بنے ہوئے ہیں بیچ میں بنچے رکھی گئی ہیں سیڈوں کی دیواریں پکی ہیں اور ساتھ ٹف ٹائل کا بھی کام ہوا ہے اس کے ساتھ ملیک بارڈر ملٹری پلیس کی امارت ہے پہاڑی ہے رجا سامنے سے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سامنے لگا ہوئے ہیں وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بینر لگے ہوئے ہیں دونوں شیڈوں کی بیچ میں کنٹین ہے تو یہ آپ دیکھ لیں بارتی ٹورسٹ پوائنٹ مجانے سردار عثمان خان بزدار کھنڈا سر کوسل ایمان کے مقام پر یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے ٹورسٹ پوائنٹ کے ساتھ فوٹو سٹیٹ کی سہولت موجود ہے کوسل ایمان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ فوٹو سٹیٹ کی سہولت آگئی ہے وگرنہ ایک شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بنانے کے لیے تونسا شریف جانا پڑتا تھا ابھی یہ فوٹو کاپی کی سہولت موجود ہے آپ کو دیکھا رہا ہوں ٹورسٹ پوائنٹ بارتی کے مناظر یہ آپ شیڈ دیکھ لیں بہترین قسم کی بنچیں لگی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ملحق یونین کونسل بارتی کی امارت تھا یہ ٹورسٹ پوائنٹ سے سامنے کا بیو آپ دیکھ رہے ہیں سنگل لہڑ جس کو سنگل ندی کہتے ہیں یہاں سے گزر کے جا رہا ہے جو تونسا پول کے نیچے بہتا ہے وہ یہی پانی ہے یہ اسی ٹورسٹ پوائنٹ کے ساتھ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہاں بہت کے جا رہا ہے سامنے والے جو آپ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ پھوڑو سر دو دانی کی پہاڑیاں ہیں جہاں ابھی ایک جی پیبل ٹریک بنا دی جا گیا اور اس کے ڈریکٹ سامنے یہ جو سکول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سکول ہے نالدف کا وہ جو سامنے ایریہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے نورگانی کلات کا یہ سامنے نالدف کا ایریہ ہے نالدف میں بہت سارے قبائل آباد ہیں اور نالدف کے ساتھ ملحق یہ جو ایریہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے نیچے ایک آبادی ہے جس کو لاکی بورڈ کی نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آپ کو ویو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے لارکا ویو سامنے پہاڑی سلسلہ کھوڑو سر دو دنی کا یہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ ہے ٹو رسٹ پوئنٹ بارتھی کا ایک خوبصورت ویو یہ ٹو رسٹ پوئنٹ وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی حکم پر یہاں تعمیر کیا گیا ٹو رسٹ پوئنٹ بارتھی اور یونین کنسل بارتھی کے ساتھ ملحق یہ جو امارت آپ دیکھ رہے ہیں جس کی چارتہ باری سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہے رسٹ پوئنٹ بارتھی یہ رسٹ پوئنٹ بارتھی کی امارت ہے سرکاری مہمان آکے یہاں ٹھہرتے ہیں یہاں پہلے بھی کمرے موجود تھے لیکن وہ صحیح عالت میں نہیں تھے بارشوں کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے کچھ کمرے گر گئے تھے ابھی دوبارہ جب سے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار بنے ہیں تب سے یہ دوبارہ انہوں نے ان کو رپیئر کروایا ابھی یہاں بہترین علی شان کمرے بن گئے ہیں کچھن کی سہولت موجود ہے یہاں حال ہیں سرکاری مہمان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یہاں آکر ٹھہرتے ہیں سامنے جو آپ امارت دیکھ رہے ہیں یہ ہے بارڈر ملٹری پولیس تھانہ بارتھی کی امارت جس کی امپر جھنڈا لگا ہو گا ہے یہ حالی میں تعمیر ہوا ہے ڈیرڈ کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہوا پہلے جو تھا تھانے کی بیلڈنگ وہ بلکل ختم ہو چکی تھی بارشوں کی وجہ سے وہ امارت گر گئی تھی ابھی دوبارہ وزیری علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بننے کے بعد یہ اس کا ٹھیکا ہوا تھا ڈیر کروڑ میں یہ ہوا تھا اور اسی بارڈر ملٹری پولیس کی امارت کے اندر ارازی سنٹر ہے اور نادرہ ریجسٹریشن آفز بیسی کے اندر آئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سیڈوں پہ درخت لگے ہوئے ہیں محکمہ جنگلات والوں نے یہاں کو بسورت قسم کے درخت لگائے ہیں اور عثمان بزدار جب سے وزیری علیہ پنجاب بنے آئے تب سے محکمہ جنگلات والے بھی عرکت میں آگئے ہیں محکمہ جنگلات والوں نے بار تیروڑ کے دونوں اطراف وقفے وقفے سے کو بسورت قسم کے درخت لگائے ہیں پھر ان درختوں کو لوہے کے جنگلوں میں بند کر دیا تاکہ بکری اور دوسرے جنور سے محفوظ رہ سکے گئے